ان دور کے مہو میں عویت کالونی اور کالونائزر کے خلاف کاروائی کی ہے سومبار کو تحصیل کرے لے کہ راجس و عملے نے روڈ ڈرینش لائن سمیت اندین نرمان کاریوں کو درست کیا ساتھ ہی پولیس نے کالونائزر کے خلاف ایف آی آر درج کی ہے دراصل معاملہ مہو کے گرام ستار کھیڑی کا ہے جہاں کالونائزر کے دورہ بینانومتی کے کالونی کاٹ کر تیرہ لوگوں کو پلوٹ بیز دیئے سومبار کو انوی بھاگی ادھکاری اکشت جین نے جانچ کی بات راجس و ٹیم کے ساتھ کاروائی کو انجام دیا اس دوران کالونائزر کے خلاف ایف آی آر درج کی ساتھی جیسی بی کی مدد سے روڈ ڈرینش کو دھرست کر آیا کاروائی کے دوران نایاب تحصیل دار شیو شنکر جاجوریا سمیت راجس و ٹیم اور پولیس بل موجود رہا کیا معاملہ پوری کالونی آویت کالونی کو لے کر ایف آرہی درج کی دو دن پورو آج یہ اچھلی جو سیمان آنواگی ادھکاری مہدر جو آویت کالونی جو بسائی جا رہی ہیں ان کے ساتھ لاب جو آبیان چالو کیا گیا ہے اسی کے پریپالن جو گرام ستار پھیڑی ہے یہاں پہ ایک کالونائزر ہے سردار جالا ان کے دوران یہ آویت دروپ سے کالونی کو بیکاس کیا جا رہا تھا جس کن کسی بیویتار کی بیکاس اممت کی ٹیم، سیٹی، ڈائیورجن وغیرہ نئی تو اس کا سیمان آنواگی ادھکاری مہدر دوران ریکشن کیا گیا تھا پھر ان کے سنوائی کے لیے موقع دیا گیا پایا گیا کہ ان کے دوران کسی بھی ترکی کوئی بھی پرمیشن نہیں لی گئی تو دو دن پور پہ ان کے اپائی آر کی گئی اور اس کے بعد سیمان کالیکٹر مہدر دوران ندیش دیا گیا کہ جو بھی عویت نیمان کیا گیا ہے اس عویت نیمان کے لیے نشت دیا گیا اسی کاروائی کے پر مہدار کوئی راجشن اس میں ایف آئی ایر کی جائے چکی ہے اور ایف آئی ایر کی جانے کے بعد معاملہ پولس کے پاس آپ کا نام محو سے سنھلکالی گریپو